ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم ٹوکرہ ریزائنر فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بیبی گل کا کرتا بنانا سکھاؤں گی بہت سٹائلش یہ میں دو سال سے لے کے تین سال کی بیبی گل کا کرتا ریڈی کروں گی اس کے لیے میں نے ایک میٹر فیبرک لیا ہے یہ گرم فیبرک ہے ایک میٹر میں اسی لی جو ہم کرتا ریڈی کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو سنگل کرنا ہے فیبرک کو اس کے بعد ہم نے اس کی چڑائی کا نشان لگانا ہے چڑائی ہم نے لینی ہے پندرہ انچ پندرہ انچ لینے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے فرانٹ اور بیک کے لیے اس کے بعد ہم نے اس کی لمبائی کا سائز لینا ہے لمبائی ہم نے لینی ہے اس کی انیس انچ انیس انچ ہم اس کی لمبائی لیں گے اور اس طرح سے نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے یہی نشان میں کٹنگ کر لیں گے یہ نشان تک اس طرح سے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر گلی کر دیں تاکہ آپ میرے انویلوسی ویڈیوز دیکھ سکے اور ان سے اچھے اچھے آئیڈیاز لے سکے اب ہم نے دونوں پارٹ کو اس طرح سے الگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے دونوں کو الگ الگ سے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اب ہم نے فولڈ کرنے کے بعد جو فرانٹ سائیڈ ہے اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے ڈیزائن کے لیے سب سے پہلے ہم نے ساڑھے تین پر نشان لگانا ہے جو بند سائیڈ ہے بند سائیڈ کی طرف ہم نے یہ نشان لگانا ہے ساڑھے تین پر ہم نشان لگانا ہے اس طرح سے بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد جو ہم نے بند سائیڈ ہے ادھر ہم نے پہلے ساڑے پانچ پہ نشان لگایا اور اس کو ہلکی سی گلائی دے دینی ہے اس کے بعد ہم نے پھر پانچ پہ نشان لگانا ہے اور اس کو ہلکی سی گلائی دے دینی ہے پھر ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہماری جو ڈیزائنگ ہو جائے گی اور ادھر ہم نے فریل اٹیچ کرنی ہے فریل کے لیے میں نے ڈبل فولڈ کپڑا دیا ہے تین انچ اس کی چڑھائی تھی اس کو ڈبل فولڈ کیا اور ڈیڈنگ چھو گئی اور میں نے سنگل سلایی والی اس کی چونٹ ریڈی کروں گی اس طرح سے چونٹ ریڈی کرنے کے بعد ہم نے یہ دونوں پارٹ پہ اس طرح سے اٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے جو ایکسٹر فریل ہے اس کو کٹی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پنپ کر لینا ہے تاکہ فریل اپنی جگہ دیلی ہی ہے اور ہم اسے اچھے سے اٹیچ کر سکے دونوں سائٹس پہ اس طرح سے ہم پنپ کر لیں گے اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اوپر والا اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے ساتھ ملا دینا ہے سلایی کے ساتھ اور دوسری حصہ پہ بھی اسی طرح سے ہم نے آپس میں ملا دینا ہے اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے جو ایکسٹر فریل ہے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر کے ایک جیسا کر لینا ہے دونوں سائٹس پہ ہم کٹنگ کر لیں گے اس تو اس طرح سے جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ مڈل میں ریڈی ہو جائے گا اب ہم نے اس کے اوپر پہلے لیس اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے جو دونوں پارٹ تھے ان کو اس طرح سے اوپر رکھتے ہوئے سلایی لگا لینی ہے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے سلایی لگا لیں گے اب جو ایکسٹر کپڑا تھا ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس کو ڈبل فولڈ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے لیے بلکل ایک جیسا فولڈ ہونا چاہیے اور جو بیک پارٹ تھا اس طرح سے نیچے رکھنا ہے اور فرانٹ کو اوپر رکھتے ہوئے بعد میں ہم نے اس کے کٹنگ کر لینی ہے سب سے پہلے کٹنگ کرنے کے لیے جو میں شولڈر کا سائز لے رہی ہوں وہ پانچ انچ لے رہی ہوں اور پانچ انچ ہی ہم آرمول لیں گے جتنا شولڈر ہوتا ہے نورٹلی ہتنا ہی آرمول ہوتا ہے چھے انچ ہم چسپ پہ نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب ہم نے جو نیکر نشان لگانا ہے تین انچ فرانٹ کے لیے اور ڈیڑھ انچ بیک کے لیے لمبائی اور دو انچ اس کی چھڑائی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو گلائی دے دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اچھے سے ہم نے اس کو پہلے ایک جیسا کرنا ہے کہ ہم نے سائز لے کے اس کی کٹنگ کرنی ہے جو بیک پارٹ پہ ایکسٹرا کپڑا تھا ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے دس انچ پہ ہم نشان لگائیں گے ادھر تک ہم نے فٹنگ کی سلائی روپنی ہے اس کے بعد ہم نے اوپر سے بھی کٹنگ کر لینا ہے اور نیک پہ بھی پہلے ہم بیک نیک کی کٹنگ کریں گے پھر فرانٹ پہ اوپر والے حصے پہ اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب ہم آرپ مول پہ ڈیپ کٹنگ کر لیں گے فرانٹ پہ اس طرح سے جو ہماری کٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی سب سے پہلے ہم نے نیک جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے نیک ریڈی کرنے کے لیے ہم نے پہلے اس کو فولڈ کرنا ہے جو ایکسٹرا کپڑا تھا نیچے سے بیک پارٹ پہ وہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے نیک کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے فرانٹ پارٹ کو فولڈ کیا اور میں نے یہ دبل فولڈ کپڑا لیا ہے اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم نے اس کی جو نیک کی کٹنگ کی ہے اگر ہم نے نشان لگا لینا اس طرح سے اور وہ ہی سائز میں ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اس کو اچھے سے ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور بعد میں ہم اسے اس طرح سے گلائی دے دیں گے اس طرح سے اب جو بیک سائیڈ ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کٹنگ کرنا ہے بیک کے لیے میں نے کپڑا تھوڑا بڑا لیا ہے اس کی لمبائی لی ہے میں نے سات انچ اس کو بھی ہم نے ڈبل فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اوپر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا نشان لگا لینا ہے جتنا ہم نے نیک کٹنگ کیا ہے اتنا ہی نشان لگا لینا ہے اس کے بعد اس کو بھی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اوپر سے کٹنگ ہم جتنی نیٹ کریں گے اتنی ہی سلائی میں بھی نیٹنس آئے گی اب ہم نے میڈل میں نشان لگا لینا ہے ادھر ہم نے بٹن ٹیک بنانا ہے بیک سائٹ پہ اس طرح سے ہم نے اس کو اس کے اوپر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو کٹر کے لیے نشان لگایا ہے ادھر تک ہم نے اس کو کٹ لگا لینا ہے اس طرح سے اب جو پہلے فرانٹ پہ ہم نے کٹنگ کی تھی اسی طرح سے ہم نے اس کو بھی گلائی دی دینا ہے جس طرح سے ہم نے فرانٹ پہ گلائی دی تھی اب ہم نے فرانٹ والے حصے کو اس طرح سے شولڈر والے حصے پہ اس طرح سے ہم نے سلائی لگا دینا ہے اور شرٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم نے شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد ادھر ہم نے سلائل لگا لینی ہے سلائل لگانے کے بعد ہم نے ان دونوں کو اس طرح سے سیدھا کرنا ہے اور ہم نے جو سٹریپ کٹنگ کی ہے لیک کے لیے اس سٹریپ کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کر لیں گے ملکل ایک جیسا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے ادھر تک سلائل لگا لینی ہے سلائل لگانے کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہیں تاکہ جب ہم نے سیدھا کریں کپڑے میں بل نہیں آئے کٹ لگانے گلائی میں بہت ضروری ہے اب ہم نے اس کی نوک اچھے سے سیدھر کی مدد سے نکال لینی ہے اور ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے آپ کو اچھے سے آئرن کر لیں اب اس کے بعد ہم نے سیدھے سائٹ پہ اس کے ساتھ سلائل لگا لینی ہے سلائل لگانے کے بعد جو ہمارا نیک ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا ہم نے بیک سائٹ پہ بٹن ٹینک جتر بنایا ہے ادھر ہم نے بٹن اٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے سلیوز کے لیے میں نے فور پول کپڑا لیا ہے جس کے ہم نے لبائی رکھنی ہے ساڑھے گیارہ انچ ساڑھے گیارہ انچ پہ ہم نے شان لگا لینا ہے اس طرح سے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ چھے انچ ہے اب ہم نے جو نشان لگایا تھا اس کو اس طرح سے سیدھی لائن لگا لیں گے اس کے بعد اس کے نیچے دو انچ کا نشان لگانا ہے اوپر پہ بھی دو انچ کا نشان لگائیں گے اوپر والے حصے پہ اور اس کو متکی شیپ دے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے سائٹ سے بھی اس کو ہچھے سے کٹنگ کر لیں گے یہ باغو جو ہے ہم الاسٹک والے باغو ریڈی کریں گے اس لئے ہم نے فرانٹ پہ کٹنگ نہیں کیا اس طرح سے ہم الاسٹک اٹیج کریں گے ادھر میں نے دبل الاسٹک لگائی ہے دیکھ سکتی ہے اس طرح سے ہمارے سلیوز ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے شرٹ کے ساتھ جو سلیوز ہیں وہ اٹیج کر لینے ہیں سب سے پہلے جو میڈل کا کٹ لگایا تھا ہم دونوں کو اس طرح سے سائز کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اٹیج کرنا ہے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے جو میڈل کا نشان لگایا تھا ہم نے سائز کرنا ہے اس کو اٹیج کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے دامن پہ پیچ لگانا ہے سب سے پہلے ہم نے فرانٹ پہ اس طرح سے لیسٹ اٹیج کر لینی ہے پہلے ہم لیس اٹیج کر لیں گے اس کے بعد جو پیچ ہے وہ ہم اٹیج کریں گے پیچ جو میں نے لیا ہے 6 انچ ہم نے پیچ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈبل پولٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور لیس کے اوپر ہم نے اس کو اٹیج کر لینا ہے بیک سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم نے پیچ کو اٹیج کر لینا ہے سلائی کے ساتھ اس طرح سے جو ہمیں سلیپز اور پیچ ہے وہ ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی فٹنگ کی سلائل لگا لینی ہے اس طرح سے ہم اس کو اچھے سلائل کر لیں گے بلکل ایک جیسا اور اس کے بعد ہم نے جدر فٹنگ کی سلائل لگانی حضر نشان لگا لیں گے میں پیٹنگ میں ہاف انچ سے تھوڑا زیادہ یا ایک انچ میں سلائل میں دے رہی جدر تک ہم نے نشان لگایا تھا ادھر تک ہم نے سلائل روک لینی ہے دس انچ کا نشان لگایا تھا اس طرح سے ادھر تک ہم سلائل روک دیں گے سلائل لگاتے وقت جو ہماری آرم ہول کی سلائل ہے وہ بلکل ایک جگہ پہ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہونی چاہیے اور یہ میں نے پیٹنگ سلائل لگانے کے بعد جو چاہک ہیں وہ میں نے فولڈ کر لیے ہیں اس طرح سے جو ہماری شلٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں نے جو بیک سائیڈ ہے ادھر میں نے جدر بٹن ٹیک بنایا تھا ادھر میں نے جو ٹیچ بٹن ہے وہ میں نے لگا لیا ہے اس طرح سے آپ دوسرا بٹن بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہماری شلٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ ڈیزائن بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو پریز ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئی ڈیزائن کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ